نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ سورہ الپقرہ آیت نمبر سکسٹین اولائکہ یہی وہ لوگ ہیں جمع ہے نا یہی وہ لوگ ہیں اللہ زینہ وہ لوگ جنہوں نے اب یہ ورڈز آپ لوگوں کو فیملیر ہیں اولائکہ یہی وہ لوگ ہیں اللہ زینہ جنہوں نے اللہ زینہ شترہو الظلالتا جنہوں نے کیا کر لیا ہے یہ ایک نیا ورڈ ہے آج کے لیے روٹ ورڈ لکھیں شین را یا کچھ قرآن میں صرف خرید لیا ہے کچھ میں بیچ دیا ہے لیکن شین را یا ایک کامپریہنسیو سا مطلب لفظ ہے جس کا مطلب خریدنا بیچنا سودے میں دونوں اناثر ہوتے ہیں ایک بندہ بیچ رہا ہوتا ہے ایک بندہ خرید رہا ہوتا ہے تو شہراء کا مطلب صرف خریدنا نہیں ہے صرف بیچنا نہیں ہے اس کا مطلب سودہ کرنا ہے خریدنا بیچنا دونوں اناثر اس میں دونوں محقے اور محل کی لحاظ سے دونوں میں سے کوئی تجمہ بنایا جا سکتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودہ کر لیا ہے سودہ ایک کر رہے ہیں یا زیادہ لوگ کر رہے ہیں باوالف ہیں جمع کی علامت ہے جنہوں نے سودہ کر لیا ہے اور پیچھے بھی جمع اولائک اللہ اولائکہ بھی جمع ہے اللہ زینہ بھی جمع ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودہ کر لیا ہے ازولالتا زودلاملام گمراہی کا کس کے ساتھ بالہدا بازر بی کے دو مطلب میں نے آپ کو بتایا تھے ساتھ اور بدلے میں بدلے میں ہدایت کے سودا کر لیا ہے گمراہی کا ساتھ ہدایت کے یا گمراہی کا بدلے میں ہدایت کے فما رابحت تجارتہم وما کانو محتدین فا پس ما نہیں رابحت نفہ دینا فائدہ دینا مفید ہونا یوسفل ہونا پس نہیں فائدہ دے گی پس نہیں فائدہ دیا رابہ پس نہیں فائدہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے ہم کا مطلب بہت سے وہ بہت سے ان کی تجارت نے وما کانو محتدین وا اور ما نہیں کانو وہ تھے یا وہ ہے محتدین میم تو والے کے لیے ہے یا نون جمع کی علامت ہے ہا دال یا ہدایت یہ بیچ میں جو تا ہے یہ طلب کوشش ایفٹ جستجو کے لیے ہے نہیں وہ تھے ہدایت پانے والے یعنی جو سوادہ کر لیتے ہیں نا اپنی گمراہی کا زلالت کا ہدایت کے بدے پھر وہ کیا ہیں وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں نہیں وہ ہیں یا وہ تھے ہدایت پانے والے مثلہم مثال ہم ان کی کامثلی آپ سبر کہا پہلے آتا ہے ترہا مانند مثال اللہ وہ جو یا اس شخص کی جس نے استوقدنا رہا مثال ان کی ترہا مثال اس شخص کی جس نے استوقدہ سین اور تا طلب اور کوشش کے لیے ہے طلب کوشش انشاءاللہ ہم کچھ آگے باپ بھی آپ سے تعریف کروائیں گے اور گرامر میں بھی آپ سیکھیں گے سین اور تا آج اب کسی فیل سے پہلے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا effort کرنا نستائین ہم کیا کرتے ہیں ہم مدد طلب کرتے ہیں بڑا تھا نا بیچے ہم نے اس نے کوشش کی کیا کرنے کی واؤ قوف ڈال root word لکھیں واؤ قوف ڈال اندھن 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 کہتے ہیں فیول کو وہ چیز جو جلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے پیٹرل ہے کوئلا ہے گیس یہ سب لکڑی ہے یہ سب کیا ہیں اندھن ہے مثال اس شخص کے جس نے کیا کیا جس نے جلایا جس نے جلایا نارن ایک آگ کوئی آگ فلمہ پس جب ازواعط 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 اس نے روشن کر دیا اس آگ نے کیا کیا اس نے روشن کر دیا ما حولہو اردو کا لفظ ہم کہتے ہیں ما حول یہ تو عربی کا لفظ ما کا مطلب جو حولہ کا مطلب اردگرد ہو اس کے اب اردو کے لفظ کا مطلب پتا چلا ما حول کا مطلب کیا ہے ما الگ ورڈ ہے حول الگ ورڈ ہے ما حول کا مطلب ہے جو اردگرد آراؤنڈ سراؤنڈنگ ہو اس کے زہاب اللہ لے گیا اللہ زہابا چلے جانا لے جانا لے گیا اللہ بی نور ہم بازربی کا مطلب سات نور ہم ان کا جب نور لے گیا تو کیا ہوا وطارکا ہم وا اور تارکا اسٹے چھوڑ دیا تارک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے چھوڑ دینا to leave to abandon to leave اسٹے چھوڑ دیا ہم ان کو فی بیچ میں ظلمات جمع ہے ظلمت کی جمع ظلمات اندھیروں کے اور اندھیروں میں کیا ہوگا لائیو بسویرون اب اس کو بریک اپ کریں یو بسویرون یا مزارے کی علامت ہے آتین یا کا مطلب ہوتا ہے وہ وانون جمع کی علامت ہے بیچ میں کیا رہے گیا روٹ ورڈ نکالیے با سوادرا بسورا کا مطلب دیکھنا بسارت نہیں وہ دیکھتے اس پریکٹس کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ کو روٹ ورڈ نکال کر اس کے ورڈ کو اردو کے ساتھ ریلیٹ کر کے عربی میں گرمیٹکلی اس کا ترجمہ نکالنا آ جائے گا میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ اس سارے ترجمے کو رٹنا شروع کریں اس آیت کا ترجمہ پھر لے لیجی مشکل ہے مثال ان کی ترہاں مثال اس شخص کی جس نے جلائی بھڑکائی نارن ایک آگ بس جب اس نے روشن کر دیا کس نے اس آگ نے جو اردگرد اس کے لے گیا اللہ ساتھ نور ان کا روشنی ان کی اور اس نے چھوڑ دیا ان کو بیچ اندھیروں کے نہیں وہ دیکھتے کیسے ہیں سمم بکمم عمیم سمم بہرے ہیں بکمم گونگے ہیں عمیم اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں فا ہم پس ہم وہ لا یرجعون لا کا مطلب نہیں یرجعون یا مزارے میں وہ کی علامت وانون جمع کی علامت روٹور نکالے راجیم آئین واجعا کا مطلب پلٹنا لوٹنا رجوع کرنا نہیں وہ پلٹیں گے نہیں وہ لوٹیں گے نہیں وہ پلٹیں گے آو یا قصویب قصویب من السمائی قاب سبر کہا جب پہلے ہوتا ہے ترہا سویب کہتے ہیں زوردار موسلا دھار بارش ترہا موسلا دھار بارش کہاں سے من السمائی من کا مطلب سے سما آسمان سے اور اس بارش میں کیا ہے فی بیچ ہی اس کے ظلمات موسلا وہ بناتے ہیں وہ ڈالتے ہیں جیم آین لام اسوا بی آہم انگلیاں ان کی انشاءاللہ میں آپ کو آہستہ آہستہ کر کے عربی کی گنتی بھی دوں گی اور پھر عربی کے باڈی پارٹس کلرڈز اس قسم کی چیزیں بھی ہم آپ کو لسٹیں دیتے رہیں گے تاکہ وہ بھی آپ کی وکیبلری کو بلڈ اپ کرتا رہے گا اسوا بی آہم انگلیاں ان کی وہ ڈالتے ہیں وہ بناتے ہیں انگلیاں ان کی فی آزانہم بیچ کانوں میں ان کے ازن آزان بیچ کانوں میں ان کے کیا کرتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں مینہ سواہ کی اسواہ کی کس کو کہتے ہیں پچھلی کی کڑک مینہ سواہ کی پچھلی کے بجلی سے سائقہ سے بجلی سے حضر الموت حضرہ کہتے ہیں ڈر خوف الموتہ موت کا حضرہ ڈر خوف حیبت الموتہ موت کا واللہ اور اللہ محیطن احاتہ کرنے والا ہے گھیرنے والا ہے احاتہ کرنے والا ہے گھیرنے والا ہے بلکافرین بازر بھی سات کاف فارا کافرہ کا مطلب انکار کرنا کافر انکار کرنے والا واحد مذکر کافر کافر کی جمع کافرین کافرون دونوں میں قفیت کا فرق ہے انشاءاللہ رفعی نسبی اور جریحالت آپ کو آہستہ آہستہ آگے سمجھائی جائے اور اور اللہ احاتہ کرنے والا ہے گھیرنے والا ہے سات کافروں کو یقادو قادہ کا مطلب ہے قریب ہونا to be close to something to be near with something قریب ہونا قادہ یقادو کا مطلب وہ قریب ہے یقادو وہ قریب ہے البھرقو بجلی یحتوفو خوطوفا آج آپ کے کچھ words نہیں ہیں ان کے root words الگ لیکھ لیجے گا اپنی ڈائری میں جو میں نے آپ کو تجویز کیا اور ان words کو آپ نے over the weekend زیادہ repeat کرنا ہے یحتوفو اچھک لینا اوپر اسے کسی کو پکڑ کے لے جانا اچھک لینا وہ قریب ہے بجلی وہ اچھک لے گی اب سورا ہم بسارت دیکھنے کی صلاحیت ہم ان کی کل لما جب کبھی وینیور ویر ایور ازوانا ہم روشنی ہوتی ہے باستے ان کے لہم باستے ان کے مشو میمشین یا ہم نے حدیث میں پڑا تھا انا امشی میں کیا کر رہا تھا میں چل رہا تھا مشو وہ چلنے لگتے ہیں چلنے لگتا ہے یا چلنے لگتے ہیں وہاں والے فینڈ میں ایک بندہ نہیں چل رہا جماں زیادہ لوگ چل رہے ہیں جب کبھی وہ روشنی ہوتی ہے لہم باستے ان کے مشو وہ چلنے لگتے ہیں فی ہی اس میں وَا اُر اِذَا جَبْ اَوْزَنَمَا اندھیرہ اندھیرہ چھا جاتا ہے یا اندھیرہ ہو جاتا ہے عَلَيْهِمْ عَلَى کا مطلب اوپر ہم ان کے قَامُوا قَامَا کا مطلب کھڑے ہونا اور کھڑا کون ہو رہا ہے ایک یا زیادہ دیکھیں لفظ کو وَا اُلِفْ جَمْعَا کی علامتی قَامُوا وہ ایک کھڑا ہوتا ہے نہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب اندھیرہ ہو جاتا ہے اوپر ان کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ وَلَوْ وَرْ اَگَرْ شَاءَ اللَّهُ چَهْتَا اللَّهُ مشیط ہوتی چَهْتَا اللَّهُ لا زہابہ البتہ وہ لے جاتا لام زبرلہ البتہ زہابہ وہ لے جاتا بِسَمْعِهِمْ بَازِرْبِي سَاتھ سِنْبِي مَنْ سَمَاعت سُننے کی صلاحیت ساتھ سماعت ہم ان کی وَأَبْصَارِهِمْ اور بسارت بِنائی دیکھنے کی صلاحیت ہم ان کی اِنَّ اللَّهَ اِنَّا کا مطلب بے شک بے شک اللہ علا اوپر کلی ہر ایک شئین چیز کے قدیر کیا ہے قوف تال رات کا مطلب قدرت طاقت قدیر ہے قدرت رکھنے والا ہے اور یہ سارے کے سارے جو آپ کو ورڈز قدیر سمیر خوبیر بسیر یہ مبالغے کی حد تک کام کرنے کی صلاحیت ہیں قدیر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے یہ فعیل کے وزن پر ہیں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کی پہچان بھی کراتی جاؤں گی کہ سمی وہ رب ہے جو بہت زیادہ سننے والا ہے سب کچھ سننے والا ہے خود سے خود سننے والا ہے اپنی سماعت میں کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور عبد سے عزل تک ہر چیز کو سننے والا ہے اسی طرح سارے کی مبالغے کے سیگے جو اللہ سبحانہ تعالی کی صفات ہیں ان میں یہ تمام صفات جو ہیں برشامل ہیں صدق اللہ اللہ لزیم